موسیقی کل شام کو قریب چار سے ساڑے چار بجے کی بیچ ایک حادثہ ہوتا ہے اس وقت ہم ککروئی نہر کے ہیڈ پر موجود ہیں اور یہ جو کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کا حادثہ تھا اور اس گاڑی میں کون سوار تھا سر جس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اس گاڑی میں کون سوار تھا کیا کہیں موسیقی 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 ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور باقی ابھی بھی لگ رہے ہیں کچھ ایسی بات جو یہ جو ہائیوے آتا ہے نہروں کے بیچوں بیچ سے اس کو جو سیف بنائے جو سرکشہ کی درستی سے ٹھیک ہو تو جیسا کہ پریجنوں سے ہم نے بات کی اس میں ایک ہی بات سامنے آئی ہے کہ اگر یہاں ملبوت سویدھاؤں کا ٹوٹا نہ رہا ہوتا تو ان لڑکوں کی جان بچ سکتی تھی بشرتے یہاں فلائیور بنا دیا جائے یا اس راستے کو چوڑا کر دیا جائے یا کوئی سپیڈ بریکر ہی بنا دیا جائے تاکہ آرام سے وہ لوگ چل پائیں اور یہ درگٹنا روح کی جا سکے ایک یوک کو لگتار کل شام سے یہاں ڈونڈا گیا ہے کس طرح کی ویبستہ ہیں سرکار دوارہ کی گئی آپ لوگ جس دپارٹمنٹ سے آتے ہیں اس کا بھی نام بتائیے اور کب سے آپ لوگو یہ کوشش کر رہے ہیں مہارا ڈی سی اوفیس کے انڈر ہے ایف آرے برانچ ہے اس کے انڈر ہم آتے ہیں کئی بھی کوئی آدھشہ ہوتا ہے پانی میں تو ڈی سی ساپ گیا دیس سے ماریاں ڈیوٹی لگتی ہے اور ان کو کھوجنے کا پریاز کل سے ہی جاری ہے تو ابھی تک کیا سفل تھا آپ لوگوں کو ملی ہے کیا اندیشہ آپ لوگوں کو ہے کہ جو گھڑنا ہوئی ہے آپ لوگ اس کو ڈھونڈ لیں گے یہ کب تک کمانا جائے یہ تو موقعی بات ہے جہے زیادہ ٹھنڈ ہے نا اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے ڈیڈ بوڈی کے اوپر بھول کے آنے میں تو یہ اپنا کٹے سے بھی پریاز کر رہے ہیں بار بار کٹا ڈال کے ڈھونڈیا جائے پورا دن کے سرچ اوپریشن چل رہا ہے بوٹ سے بھی جہے بوٹ چلتی ہے اس کا روٹر گھومتا ہے نا تو اس سے پانی اوٹھلتا اوپر تو اس سے بھی سمبھا ہونا ہے کہ ڈیڈ بوڈی اوپر آ جائے دوسری بوٹ بھی چل رہی ہے دونوں بوٹ چل رہی اس لئے کوشش ہے کہ ساید آج شام تک ہی اکل مل جائے آپ کیا کہیں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور جس طرح کی خوشبین جاری ہے آپ لوگوں دوارہ اتنی سردی میں اس کے بارے مکھیں گے ایسا جی جہا ہم پریاز کر سکتے ہیں اور وہ جس طریقہ کی بھی سوی دا کر رکھی ہے ساری جس طریقہ ہم کا اپنی اوٹ سے پریاز کر رہے ہیں کافی دور تک اور ٹرائی کریں گے آگے تک مل جائے یا ہی مل جائے محقے کی بات ہوتی ہے جی ویسے ڈیڈ بوڈی ٹھنڈ کے کارنے تھوڑی لیٹ اوپر اٹھ کے آتی ہے اس میں تھوڑا تو ابھی مطلب اگر آج شام تک یا کل تک ڈیڈ بوڈی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے ایس ڈی آر اف یا ڈی آر اف کو بھی بلایا جا سکتا ہے سب بھی آئی ہوئی ہے ساتھ میں جو دوسری بوٹ ایس ڈی آر اف کی ہے وہ جو دوسرا بیان وہ ایس ڈی آر اف چلا رہی ہے ہاں ایس ڈی آر اف دوسرا بیان چلا رہی پہلا ہمارا دوسرا ان کا ہے دونوں طرف سے چلا ہوئی ہے کروائی لیکن ابھی تک سفلتا نہیں ملے لیکن زلدی ہمیں دھگی زلدی سپلتا مل جائے گی یہاں بار بار جو ہے درگھٹنائیں ہوتی ہیں تو اس درگھٹنا کو روکنے کے لیے سرکار کو کون سے قدم اٹھانے چاہیے کیا کبھی آپ لوگوں کو لگتی ہے کہ پبلک بھی تھوڑی سی آویر ہو جائے تاکہ درگھٹنا اس کو روکا جا سکتا ہے یہاں تو پبلک کا اویر ہونا زیادہ ضروری ہے سرکار تو کیا کر سکتی ہے ایک دو بریک کر بنا دے ہی لیکن جب لوگوں خود کو اپنی کا دھیان رکھنا سپیڈ زیادہ نا دے موڈ ہے سائن بھی لگے ہوئے تیور موڈ ہاگے لیکن پھر بھی لوگ دیان نہیں کرتے ہی سوڑے درگھٹنا گھٹ جاتی ہے لوگوں کو بھی دیان رکھنا چاہیے سرکار کا دو پریہاش ہمیشہ ہی رہتا ہے اور سرکار تو اچھا پریہاش کر رہی ہے روڈ بھی یہ نیا بنیا ہے تو ابھی اور بریک کر بھی بنانے گی ہو جانا سرکار کی جاہے پتہ چلیا تھا آپ شروع کے دوبارہ تو سرکار تو پریہا پریہاش کر رہی لیکن لوگوں کو بھی تھوڑا اپنا دھیان رکھنا چاہیے بگاڑی تھوڑی رام سے چلائیں تیز نہ چلائیں تیز گتی کی وجہ ہے درگھٹنا ہوتی ہیں زیادہ تر تو جیسا کی ویباگ کے کرمچاریوں سے ہم نے جانا ابھی اس بوڈ پر ہم سوار ہیں اور لگاتار اس کو ڈھونڈنے کا پریہاش کیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ خود بھی دھیان رکھنا پڑے گا تاکہ درگھٹنا وں سے بچا جا سکے کل شام کو ہی درگھٹنا کے بعد ابھی صدر تھانا پولیس سونی پت پولیس موقع پر ہے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کے ایکسیڈنٹ تھا کون سی گاڑی تھی اور جو واقعہ گھٹا وہ کیسا رہا سر یہاں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا شام کو اس کے بارے میں کیا کہی یہاں کل شام ہے کہ یہاں جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کوڑ موڈ ہے کافی تیور موڈ ہے اس پہ سے یہ سپیڈ کے آسپاس پہ گھٹ دی تھی بیریکٹ توڑ کے یہاں پانے روکنے کے لئے بیریکٹ جو لگائے گئے ہیں اس سے ٹکر ہوئی ہے بیریکٹ جیسے دیکھ پا رہے ہیں بیریکٹ بھی موس گیا یہاں سے اور اس میں تین لوگ سوار تھے ایک کی موقع پر ہی موت ہوگی تھی ایک بچاؤ پکس نے بچا لیا تھا یہاں جو ہم لوگ تھے ان کے دور اور ایک کی بوڈی ابھی ڈھوڑنے کوشش کی جا رہی ہے تو سر کیا پانی کو رکھوائے جائے گا کیا اس بہا کو کم کیا جائے گا ویسے گھوٹا خور بھی بلائے ہیں پولیس پرشاسن میں تو کس طرح کا آرینجمنٹ یہاں آپ کو دکھائی دیتا ہے کتنے ٹائم میں اس جو گھٹونا سے پردہ اٹھا دیا جائے ہاں سر کوشش کی جا رہی ہے پانی کو رکھوانا ابھی possible نہیں ہے ابھی بچاؤ پکس اپنا کاری کر رہا ہے مدھوبن سے ٹیم آئی ہے یہاں سے گھوٹا خور پرشاسن سے گھوٹا خور بھیجے گئے ہیں بچاؤ پکس کے لئے دو بوٹ بھی یہاں ہے کوشش کی جا رہے ڈھوڑنے کی دیکھتے ہیں ابھی ٹائم کا تو کچھ نشت نہیں بتا جا سکتا اگر بوڈی نزدیک ہوگی تو کوشش کریں گے دو تین گھنٹے میں نکل جائے لیکن اگر بوڈی آ نہیں ہے تو پھر آگے جو یہ دلی تک جاتے ہیں نہر وہاں تک چھوڑنے کوشش کی جائے گی تو جیسے کی سونپس پولیس سے باتچیت کی گئی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بوٹنگ کروائی جا رہی ہے لگاتار اور گوتا خوروں کو گلائے گیا ہے ایک طرح سے سرکشہ کا دھیان بھی آپ لوگوں کو رکھنا ہوگا اگر اس نہروں کے بیچ کے روڈ پر آپ چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کی گتی سیما جو ہے وہ تیہ گتی رہے اور اس سے زیادہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سردی کا موسم ہے کہیں اگر دھن پڑ رہی ہے تو اس کے حساب سے آپ کو آرام سے چلنا ہوگا تاکہ آپ اپنے گنتھاویے پر سرکشہ جا سکیں اپنا ٹائگر بھی تو انٹرنیشنل ہے ٹائگر خاص یورپ میں ڈیزائن کیا گیا ٹائگر انڈیا کا فاسٹس ٹرکٹر میں نے ٹائگر ڈیزائن کیا ڈیزائی ڈیزائی موسیقی